میں لالو یاداب اور اخلی سے یاداب کو چیتام نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی یاد بھی ہوں جو رام مندر کا نیتا پہنچے انہوں نے کیسے انکار کیا ہم نہیں آئیں گے تو اس بات سے میں کہوں گا یہ تو آپ ہندو دھرم چھوڑ دیجئے بلکل چھوڑ دیجئے جب آپ کو رام سے دکت ہے ارے مور کو دماغ یہاں لگائیے کہ بھگوان بشنو نے کرشنا اپتال لیا کرشنا اپتار کے بعد میں رام اپتال لیا بڑے بلرام تھے تو لچمن کا اپتال لیا کرشنا چھوٹے تھے تو رام کا اپتال لیا ارے مور کو کیوں بے دباؤ کرتے ہو انیس سو سیتالیس میں اور کہاں کہتی ہے کانگریش راہول گاندھی کیا کہتا ہے کہ پی اے موڈی یوگی کرتے ہیں ہندو مسلم بھائی انیس سو سیتالیس میں نہ کوئی مسلم تھا نہ کوئی ہندو تھا تھے ہندووں کا دیس پہلے نہیں چلتا تھا کہ میں ہندو تو مسلم پہلے بھائی سب لوگ پرہ محبت سے رہتے تھے اس دیس میں دو لکیر مہتمہ گاندھی یہ نہروں جے پریبال نے راہول گاندھی کو پتہ نہیں میں نہروں کو گاندھی ہوں پہلے بھائی جات کا پتہ کر لے اور جو پی اے موڈی کے پاس نیاو مانگنے کے لیے ریلی نکالیاں وہ گھر واپس رکھ لیں میرا نام راہولی عدب ہے میں ایم پی سے آیا ہوں جلو گنات سے پہلے بھی آئی ہو دیا چکے ہیں پہلے بھی ہم پہلے بھی آئے تھے تب ہم آئے تھے تب مندر کا کارے چل رہا تھا جو کی تین مہینہ پہل ہم تو یہ بات کہتے ہیں یوگی موڈی کہتے ہیں کہ موڈی کی گارنٹی تو گارنٹیڈ تو بھائی تین مہینے سے لگتا ہے کہ موڈی کی گارنٹی پکی ہے ہاں اور ڈبل انجن کی سرکار ڈبل انجن کی سرکار تو بھائی وہ حقیقت ڈبل انجن کی سرکار ہے کچھ لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آدھا دور مندر میں پرانٹی دیکھنے یہاں آئیں گے تب ہی تو پتہ چلے گا چوں نہیں آ رہے ہیں دیکھو ہم بتا دیں وہ اس لیے نہیں آ رہے اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ ہمارا بجن بہت پہمش ہے کہا کے سنائیے کہ رام ہم آئیں گے یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ سوگندر رام کی خاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے سوگندر رام کی خاتے ہیں مندر دیکھنے جائیں گے وہ کیوں آئیں گے وہ تو پھروزگان کے پوتے ٹھہرے وہ کہے آئیں گے رام مندر میں سو پرسنٹ بجے پی اور سنیے سنیے بھارت تو چھوڑیے پاکستان میں بھی بھگوا لہرائیں گے رام راج کے بعد بھارت بنائیں گے اور چاہے والا کے بعد گائے والا آیا پاکستان اپنا پاکستان میں بھی جھنڈا پھر آ دیں گے تو رام مندر میں ان سے آگرہ نیویدن کروں گا کہ وہ بھارت چھوڑ کے چلے جائیں آج ہی جو رام کو بتا رہے ہیں یہ رام کا ہی کھاتے ہیں اور رام کو ہی بتاتے ہیں کالپنک ہیں جو رام کو کالپنک بتاتے ہیں نا وہ آج ہی بھارت دیش چھوڑ کے چلے جائیں جا کے دوسری جگہ بچ جائیں کیونکہ پاکستان تو جائیں گے نہیں پاکستان ان کی اور بینکنگ ہوگی بھائی پاکستان میں بھی بھگوہ لہرائیں گے آج نہیں تو کل لہرائیں گے لیکن لہرائیں گے ضرور ہم مسلم پرسنل لوگ بورڈ کے ادھیاکش کہہ رہے ہیں آج کی جو رام اندر کا ادھگاٹن ہو رہا ہے وہ سیکلوریزم اور انصاف کا قتل ہے قتل وطل کلچ نہیں ہے وہ لوگ کہیں گے نہیں وہ لوگ اب کریں گے کیا اب رام راج جی آ گیا ہے اب ہندو راشتی آئے گا اب اور کہیں گے کیا رہے رہے ہیں آج دیہ تھو امی پہ رہے رہے ہیں آج دیہ بھومی پہ رجدار دیا ہے تو تو بھگوان کا گن نہیں گائیں گے رام کا نہیں گائیں گے تو کیا بھارت میں تو ہمارے رامراج اور رام نہیں ابھی کاسی بھی ہے مثورہ بھی ہے کاسی بھی لائیں گے متھورہ بھی لائیں گے یا آپ اسے Outside جو کی نیتا بھیجا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تاریک تا نہیں کی موڈی یوگی نا باعث تاریخ تکر دی اور وہ تو سبے پیتا چل گیا جنمری سے پہلے اور کہتے ہیں کہ نیتا نہیں بھیجا تو بھائی انہیں کارڈ گھر بھیج دیا اب کیا لینے اٹھانے جائے کندے پہ موڈی اس کے کتنا بھیجی چلتا ہے وہ تو آئی پائی آدمی ہے اکھلے جادو بول کر کے گلت کیا کیا بولا وہ بولا جدہ نہیں جاؤں گا یہ بتائیے وہ کئی سے جیتے گا وہ اپنا پولٹیس کریہ نے جمین میں دفن کر دیا یہ لوگ بہروپیہ ہے بہروپیہ کی طرح روپ دھرتا ہے بابر روڈ بنایا ہے اکبر روڈ بنایا ہے ہماؤر روڈ بنایا ہے یہ کانگریش لوگ نے بنایا ہے 22 تاریخوں سور اکچھروں میں اجودیا لکھا جائے گا کہ سناتن دھرم کا رام کا اسٹھپنا ہوا آئیے ہم لوگ ساکشی رہیں گے یہ رام کا سنیے اس کے پاس بودھی نہیں ہے اب وہ الٹا جنیوں پہنٹا ہے راہل گاندھی ایک مندر میں گیا ڈنڈوات کرنے پوجاری بولا رہے بھائیہ نہیں آئے مندر میں آئے ہیں یہ آئے ہیں کیا تو ایک جو اخلیس ہیں اور راہل گاندھی ہیں وہ کسی میں مندر میں جاتے ہیں تو ٹوپی لگا کے جاتے ہیں وہ ٹوپی ابھی جو ہے کچھ کہہ رہے تھے ہم سمجھ نہیں پائے لیکن کہ رام رام کے جگہ رام مندر کے جگہ پہ ہاؤسپٹل بنا دینا چاہیے جب وہ ہاؤسپٹل جب وہ جیل سے چھوٹے تھے سب سے پہلی جگہ کہاں گئے تھے رام مندر میں اور رہی بات جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر جو اپنے بچوں کو ہم بتائیں گے کہ یہ ہی ہے ارے بھائیہ بابر جو تھا افغانستان میں پائدہ ہوا تمہاری کیا ہے رام کریشنے جیسا کوئی اس ور پر پر پیدہ ہوا تھا وہ پر پیدہ کو بھی فٹبال کی طرح اچھالنے کی چھانتا رام کریشنے میں تھا کہ کبریج بھی سیفدالے میں آج بھی سنسودان چل رہا ہے کہ وہ کئیسے تھے رام کریشنے جو کہ پر پیدہ کو فٹبال کی طرح اچھالنے کی رام کا یہ لوگ اپنے دھرم کے لوگ اپمان کر رہے ہیں اکھلے تو بولتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا یہ اپنا ہی کڑھی اور اپنے سے ہی پیر کات رہا یہ رام سنیے سنیے میں میں دیکھئے مہلاؤں کو بدھی ہوتی ہے میں ڈیمپل یادوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ راج نیتی کا چکر چھوڑ دیں وہ کیونکہ اب ان کی سرکار آئے گی نہیں آپ سمجھ لیجئے میں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جا کے کہیں جاپ آپ ڈونڈ لے جاپ کریں جو کہتے ہیں بیروجگاری نہیں آئیں ہم دکھائیں کونسی جاپ کونسی آئیں ہم لگواتے جو بول رہتے بیروجگاری ہے آئیں ہم ان کی نوکری لگواتے ہمارے ہمیں بہت جگہ کھالی ہے آئیں وہ کیونکہ راج نیتی چھوڑ دیں یہ لوگ کانگریش پانچ روپے میں پنچ بناتا تھا آج پچاس روپے لے رہا یہ یہ لوگ یہ پہ مہیلاؤں سے پوچھتے ہیں آپ کونسی ریوی ہم جھارکن دنما سے آئیں پہلی بار ایوڈ آئی ہی جی جی پہلی ایسا لگ رہا بہت اچھا بہت خوشی آرہ مل رہا آن 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 پہلے مان کو روک نہیں پہلے جا درشن کر لے پیار ہندوستان دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ عرجن خجوری آب ایوڈ نگری میں مہت سب کی تیاری ہو چکی ہے جی ہاں رام مہت سب کی تیاری تیاری ہو چکی اور اس سمیں دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر پندال لگا گیا کھچڑی پرساد ویترن کا اس کون ایوڈیا کی طرف سے اور دیکھ سکتے اس سمیں یہاں پر ہری بھول کرتے ہوئے یہاں پر اس کون ایوڈیا سے آئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوڈز میں جو اس کون ایوڈیا کی طرف سے سیتا رسوئی ایک لاکش دھاللوں کے لیے یہاں پر کھچڑی پرساد کا ویترن وہ یہاں پر 14 جنوری 24 صبح 9 بجے سے ہری اچھا تک جو ان کی طرف سے لکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ آوان بھی کیا گیا ہے آئیے اپنی یودھی کو پلاسٹک مکت کریں اور مکر سنکرانتی کے پاون اپلکش میں جیسے کھچڑی جو پورے دیش بر میں بنتی ہے تو اس لئے کھچڑی پرساد ویترن یہاں پر ایک لاکش دھاللوں کے لیے اور آنے والے کئی دنوں آ رہے ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ بھی اس سمیں جو ہے ان کے ساتھ بھکتی میں اس سمیں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے بھکتی رس میں ڈوبے ہوئے سیدھے طور پر آپ دیکھتے دیکھئے یہاں پر باہر سے آئے ہیں وہ آ کر کے جو ہے یہاں پر بھگوان کی لیلا میں اس سمیں آجتے ہوئے تھے رکھتے ہوئے